موسیقی کلپان دین سادنا میں سبھی ساد کو کا ساگت ہے سبھی کو پرنام اوم آج کی ساتنا کے لئے کسی بھی آسن میں سہج ہو کے بیٹھ جائیں کسی بھی آسن میں سہج ہو کے بیٹھ جائیں آنکھیں کو ملتا سے بند ہاتھوں کو گھان مددہ میں رکھیں کمہ بیردن سیدھی اور سہج ہو جائیں سہج ساسوں کے ساتھ ساسوں کے ساتھ جو ساس شند جا رہا ہے جو ساش بہا آ رہا ہے ان ساسوں کے ساتھ سہج ہوتے جائیں اندر جانے والا ساش بہا آنے والا ساش اور دونوں ساسوں کے ساتھ سہج ہوتے جائیں سہج پرتیق ساس کے ساتھ سہج ہوتے جانا ہے سہج پرتیق ساس کے ساتھ جو اورجہ کی جاگرتی ہے اورجہ کی انوٹی ہے اس اورجہ کا احساس ساسوں کے ساتھ جڑتی ہوئی بیمان لی اورجہ کوشمک انرجی اس انرجی کا احساس ساش وہی گہر شانتی گہر آنند میں گہر آنند میں گہر آنتی آتا پہ آگے بڑھنا ہے وہ جب ہی شانتی آتا پہ آگے بڑھتے ہیں تو جو کچھ ہوتا ہے وہ ساتھ نہ جانے لگتا ہے گھٹناو کا شروع کیا ہے جو ہو رہا ہے اس کا شروع کیا ہے وہ ساتھ پہ گھٹ ہونے لگتا ہے اور اینکار دھیے دھیے مٹنا شروع ہو جاتا ہے اینکار دھیے دھیے مٹنا شروع ہو جاتا ہے جو کچھ اب تک کرتے آئے ہیں وہ سب جھوٹ جان پڑھنے لگتا ہے جو جیون جیا وہ ایک بھہم محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ سپن سے جاگ رہی ہیں ایسا ایسا آش اوہ سنتے جگت میں سمہ سوچ اس مرکیاں مانتا ہے سب خوت ہی چلی جاتی ہیں جس کو ہم میں کہتے تھے جس کو ہم میں سمجھتے تھے جس میں کا اینکار تھا وہ میں بھی مٹتا چلا جاتا ہے اور میں مٹنا شروع ہو گیا لکھا بھی پونچ اتنا تک نہیں پہنچے یہ میں تو مٹ رہا ہے جو اب تک گیا ہے لکھا بھی چیتنا پہ گٹ نہیں ہوئی اس سمیں بیچے نہیں ہوتی ہے اور وہاں سے صادق باہر 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 کی اور دوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور سب سے زیادہ بھٹکنے کا یہی موقع ہوتا ہے مکتی کا راستہ تب شروع ہوتا ہے جب آپ میں اون تا سماپت ہو جاتا ہے وہ ایک نئی چیتنا کی جاگرتی جو انتے چیتنا ہے اس کی جاگرتی ہو جاتی ہے سوہم کا نوہو آتما کا نوہو یا ارجا کا نوہو جو سوہم کے ارجا کا نوہو ہے جب تک اس تک نہیں پہتے تو اس سے پہلے اینکار میں کمی تو آتی ہے لنک پری پکوتہ نہیں آتی کیونکہ یہ آتھا بھی پوری نہیں ہے ایک بیچینی ایک گبھاڑ وہ جو کھو رہا ہے اس کا نوہو شاہم کے پڑتی اجنبی نظر آتے ہیں میں کون ہوں نہیں جانتے نام روح اس سے آ کے بڑھنے لگتے ہیں اب تب تو اینکار کے ساتھ جڑے تھے میں را ہوں میں شام ہوں یا پھر میں ڈوکٹر ہوں میں انجینئر ہوں ایسا نیک اینکار وہ اینکار بلین ہوتے جا رہے ہیں جیون کی وہ سوچ وہ ڈھاچہ بکھرتا جا رہا ہے بہار کا اندھیرہ انتے جگت میں ختم ہو رہا ہے یہ اتنا گہائی میں جا رہے ہیں اتنا ہی گہری پڑھتے ہیں اتنا ہی گہری جنبوں کی اس مرتیاں اتنا ہی گہری مانتائیں اتنا ہی گہری شنسکار اتنا ہی گہری شنسکار ادھے ہو جاتے ہیں اوشیاتہ میں انیک بار مانتائیں بدلتے ہیں انیک بار سنسکار بھی بدلتے ہیں کبکہ جنم کی مانتہ اُبھر کر آتی ہے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں اس سے چھٹکے ہیں تو ایک نئی مانتہ آ جاتی ہے تو یہ انہمت جنموں میں انہمت مانتہوں کا نیمان کیا ہے وہ مانتہ ہیں انہمت جنموں کے ساپن ہر بار ستھ نہ جائے آتے ہیں رات سپن میں ایک الارک دنیا جی ہے صبح اٹھنے پر نہیں جانتے ہیں کہ وہ سپن میں جینے والا کون تھا اور اب جاگنے والا کون ہیں سپن سے اچانک اٹھ کر ایک دم ہوش میں نہیں آتے شپن کا پر بھاگ نہ جاتا ہے کچھ سیکنڈ تک وہ شپن والا نوبہ بھی ہو رہا ہوتا ہے پھر دھیے دھیے صحیح کا نوبہ ہوتا ہے پھر یاد آتی ہے کہ ارے میں تو یہ ہوں اور سپن دھیے دھیے بلین ہوتا چلا جاتا ہے ٹھیک ایسے ہی انتے جگت میں سپن چلا ہی ہوتے ہیں کبھی کسی مانتہ کا درشعہ آتا ہے تو کبھی کسی مانتہ کا درشعہ انکونشس سے گہر ویچار گہری پرتیں اُبھر کر سامنے آتی ہیں وہ ہے پرت ایک الگ مانتہ کی ہو سکتی ہے الگ بندھن کی ہو سکتی ہے الگ شپن ہو سکتا ہے وہ جب تک یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے تب تک موقش و موقتی دور کھڑی ہوتی ہے انتے جگت میں انیک باہر بیچینی ہوتی ہوئی محسوس کی ہے من کرتا ہے کہ اب میں بیہان پھر ہی نہ بیٹھوں سب کچھ چھوڑ دوں کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں مل رہا لیکن کچھ پانا کیا چاہتے ہیں یہ بھی تو نہیں جانتے کس منجل پہ پہنچنا ہے یہ بھی تو نہیں جانتے اور جو کوئی سوچا ہوتا ہے وہ گھٹی تو ہوتا چلا جاتا ہے اس سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں شروع میں ہم سوچتے ہیں کہ کوئی لائٹ نہیں آتی کوئی پکاش نہیں آتا کوئی رنگ نہیں آتا دھیے دھیے لائٹ آنے شروع ہوتی ہے پکاش آنے شروع ہوتے ہیں رنگ آنے شروع ہوتے ہیں اور پھر دھیے دھیے درشے بھی آتے ہیں کوئی کسی دیوی کے درشن چاہتا ہے کوئی دیوی کے درشن چاہتا ہے کوئی گروہ کے درشن چاہتا ہے اسے وہ بھی ہونے لگتے ہیں اور رنگوں کی دنیا پکاش کی دنیا درشن میں بدل گئی کسی جنم میں سب کو پوجا ہے سب سامنے آنے لگے کسی جنم میں دیوی کو پوجا ہے وہ سامنے آنے لگے کسی جنم میں ہنمان کو پوجا ہے تو وہ سامنے آنے لگے اور ہم جنموں کی مانتائیں ایک اتر کے ساپ سامنے آنے لگتی ہیں اور ہم کبھی کسی مانتہ کو پکڑ لیتے ہیں تو کبھی کسی مانتہ کو پکڑ لیتے ہیں اور یہی مانتہیں بندھن پیدا کرتی چلی جاتی ہیں موکشہ مکتی کے لیے انتھے جگت میں جاگت ہوتی ہوئی پرتیک مانتہ سے آگے بڑھنا ہے پرتیک درشت سے آگے بڑھنا ہے انتھے جگت میں انہیں ایک وار لگتا ہے کہ یہ تو میں کٹ چکا ہوں یہ جگہ تو میں نے دیکھی ہے یہ تو راشتہ جانا پہچانا ہے انہیں بہار بہار کی دنیا میں بھی یہ کہیں جاتے ہیں پھر لگتا ہے کہ یہاں تو میں انہیں ایک بہار آ چکا ہوں بہار کا پورا درشت سے یاد آ جاتا ہے جبکہ جنم میں کبھی گئے بھی نہیں ہے انہیں جنموں کی مانتہیں انہیں جنموں کی سمرکیاں وانانت بندن موکش و مکتی کو روکتے ہیں اور دی یا دی یا انتہیں جگت میں سب کچھ خات میں ہوتا جاتا ہے جو کچھ بھی سرکشہ کے سادھن جو ٹائے تھے پانی آدھتوں کی کارن، پانی بھابوں کے کارن، پانی اس مرکیوں کے کارن وہ سب مٹھنے لگتے ہیں اور جب مٹھنے شروع ہوتے ہیں تو گہری پرسند آنی شروع ہوتی ہے گہری شانت آنی شروع ہوتی ہے گہری آنند آنا شروع ہوتا ہے دھیان کرنے میں آنند جو آنے لگتا ہے گہری شانت ہی کی انوہب ہونے لگتے ہیں شہیم کی چیتنا کی انوہب ہونے لگتے ہیں شہیم کو جاننے لگتے ہیں تو یاد تشروع ہوتی ہے مکتی کی اور موکش کی اس مکتی میں اور آگے بڑھتے ہیں تو پرمہاتما سے مل جاتے ہیں آدمی شاکراتکار ہو جاتا ہے لیکن یہاں ہمت کی جووت ہے آگے بڑھنے کے لیے کبھی آلہش روک لیتا ہے کبھی کوئی اسمرتیاں روک لیتی ہیں کبھی کوئی بھاہو روک لیتے ہیں کبھی کوئی بندھن روک لیتا ہے بھاہی کی دنیا سندھر نظر آتی ہے سوکشت نظر آتی ہے ایک جوٹی جندگی بھاہ میں جیون جینا آسان لگتا ہے لیکن جیون جیسا ہے ویسا ہونے ہی نہیں دیتے کونتے جگت میں جانے پر مکتی میں آگے بڑھنے پر جیون بھیسا بننے لگتا ہے جیسا وہ ہے سرائم کے شروف خوبلاگ دھونے لگتے ہیں جیتنا کا ستھے پرگٹ ہوتا ہے آتما کا ستھے سرائم کے آشت کا پتہ چلتا ہے جیون کوئی نیم نہیں ہے کوئی بندن نہیں ہے اور اس کی کوئی بیوشتہ بھی نہیں ہے کوئی انساسن بھی نہیں ہے جیسے ندی کو بہنے کے لئے کوئی نیم نہیں چاہیے آکاش میں پنسکی کو اڑنے کے لئے کوئی نیم نہیں چاہیے وہ تو بس اپنی مستی میں اڑتا چلا جاتا ہے ندی اپنی مستی میں بہہتی چلی جاتی ہے جو ان سے ہے جو ہوتا چلا جاتا ہے جیتنا اوپر اٹھنے لگتی ہے وہ اچانک ایک دن موت ہو جاتی ہے ایک سم پورتا آدمیتا آدمیتا ہوتا 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 ہے مدی کبھی کسی سے نہیں کوشتی کسی سے بہن بکشی اڑتی ہوئے کبھی نہیں کوشتا چکی دشا میں اڑوں کوئی ماغ درسن نہیں کرتا ایسی چیتنا جب شہم کانوا کرتی ہے تو اس کو کسی ماغ درسن کی جوہت نہیں ہوتی اس کی شہم یادتہ آگے بڑھنے لگتی ہے جب پوشتے سے انکار سے مکت ہو جاتے ہیں ساری مانتاؤں اور سنسکاروں سے مکت ہو جاتے ہیں انام جنموں کی اس مردیوں سے مکت ہو جاتے ہیں تو جیون کی یادتہ سہم آگے بڑھنے لگتی ہے اس سے پہلے بھی ماغ کی جوہت ہے ساری مانتاؤں کچھ تو اس گہری انبوتی میں جہاں سک کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے وہ ایک اناند کے ہی سانتی ایک اناند کے ہی آنند ادھا تو جا رہا ہے اور گہری شانتی میں اور گہری اناند میں اترتے جانا ہے گہری شانتی میں گہری اناند میں گہری شانتی میں پون مکتی و پون موکش کی یادتا جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہ سن کی یادتا وہ یادتا میں کے ہائی میں ڈوکتے جانا ہے وہ شانت کے ہائی میں ڈوکتے جانا ہے اور ڈوکتے جانا ہے رہا ہے گرسética جنت گہری شانتی میں گہری شانتی نے جانا ہے ڈوکتے جانا ہے موسیقا 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 میں واپس آنے کے لئے تیار ہوں سری کا احساس سواسوں کا احساس او دو گہرے لمبے سواس دو گہرے لمبے سواس ہاتھوں کے انگلیوں میں حل چل کریں ہاتھیلیوں کو رب کریں گرم کریں آنکھوں پر لگائیں چہرے پر لگائیں اور دھیر دھیر آکے کھولتے ہوئے چیتنا میں باپس آ جائیں سوئی چیتنا میں باپس آ جائیں اب کسی صادق کا کچھ کوششن ہے تو پوچھ سکتے ہیں کسی کو کچھ کہنا ہو تو کہہ سکتے ہیں اوم سر اوم پرنام آسر آت آسر آنسے ریلیٹر تو کوئی کسی نہیں ہے آج رات کو گرہن لگ رہا ہے تو اس میں کیا کر سکتے ہیں آسر آلید